اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کوکنگ آئیڈیاز میں میں آپ سب کو اسلام کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو فلکر سے جوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارے بیف کڑھائی بہت زیادہ پیسٹی بنتی ہے اور بہت زیادہ سمپل انگریڈیٹ سے تیار کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو گوشت ہے بیف ہے وہ ون کے جی سے زیادہ تقریباً ڈیڑھ کے جی کے قریب ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر کے خوش کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی ہیں اس طرح تو ہمارے پاس یہاں پہ سبز میرچ ہے یہ تقریباً شیئے سے ساتھ لازد ہیں چھوٹے سائز کی یہاں پہ ہمارے پاس بیاز ہے بڑے سائز کے میں نے تین بیاز ہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو اگر بیف ہو تو اس میں گری بھی نہ ہو تو پھر بیف کا مزہ نہیں آتا تو آپ سبز دنیا اپنے ملجی کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں کم پسند ہے تو پھر آپ کم یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ملجی پر بینٹ کرتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کمارٹر موجود ہے تو کمارٹر یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا کمارٹر لیا ہے مصالے ہم اس میں تقریباً ہم ایک چمچ ہم کسی ہوئی میچ چیٹ کریں گے اور ایک چمچ ہم کٹی ہوئی میچ استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس زیرا ہے اور اس کے علاوہ دنیا ہے باقی چیزیں جو بھی میں اٹھ کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیں پکانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ جو آئل کا تھا ہمارے پاس یہاں پہ میں نے کچھل میں ڈال دیا ہے سیم جو لیا ہے آن تو ابھی ہم اس کے اندر بیف ڈالیں گے اگر آپ پہلے اسے بیف ڈال کے تھوڑا فرائی کریں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے پہلے اس کو آئل میں اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے تقریباً پانچ سات منٹ اس کے بعد آپ نیکس والا سٹیپ کریں گے ابھی یہ فرائی ہو جائے پھر میں آپ کو دکھا کریں جی تو ہمارا جو بیف ہے اس کو تقریباً سات منٹ میں نے آئل میں فرائی کر لیا ہے اب اس میں بڑک چیزیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیاز ہیں ہم اس کے اندر وہ ڈال دیں گے بطنوں کو اچھی طرح ساف کیا کریں کیونکہ رزق ہے پھر ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم ٹماٹر اٹ کریں گے اس کے اندر جی تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لیسن اور ادرک کا پانی کیونکہ میں آپ کو سیریسلی بات بتاؤں تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے مجھے لیسن وغیرہ چھیلنے میں تو میں اس کو صاف کر کے دوکے تو اس کو اچھے سے گرانٹ کر کے اس کا جوس نکال لیتی ہوں ادرک لیسن کا تو پھر بہت زیادہ ٹیسٹ بھی ان کا اچھا آتا ہے اور دوسری بات کہ تھوڑی مشکل تو یہ کام ہو جاتی ہے جب آپ کو بتا ہے کہ ٹائم بھی بہت زیادہ شوٹ ہوتا ہے تو ہوادی کے پاس سیملی کو دیکھنا ہوتا ہے سارا کچھ تو اسی طرح آپ بھی کیجئے کا تو میٹ پول ہی زیادہ آپ کہلیں کہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور ہمیں ٹائم بھی بہت کم دینا پڑتا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر نمک ڈال لیں گے باقی جو مسائلیں ہیں اس کو واد میں آٹ کریں گے بالحال ہم ایک چمچ نمک ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جسٹ ایک منت اور پھر اس پر پانی آٹ کریں گے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب گوشت ہے تو یہاں پہ میں نے باقی مسائلیں ابھی آٹ نہیں کیے وہ جب گل جائے گا تو اس کے بعد ہم آٹ کریں گے جی تو یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس کو پکتے ہوئے اب اس میں پانی آٹ کر لیں گے تقریباً پانی اتنا ہی ڈال لیں گے کہ بس گوشت اس میں اچھے سے جلا جائے زیادہ بھی نہیں ڈالنا پھر زیادہ گل جاتا ہے اور ہم اس کو اب بکنگ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے تقریباً اس کو ہم دس منٹ یا سات منٹ ہی رکھیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی اب میں نے اس کو کھ کر اچھی طرح بند کر دیا ہے تو پھر جیسے ہی دس منٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم نکالتے ہیں کہ کیا اس کا کتنا گڑا ہے اچھا تو یہاں پہ ہمارے دس منٹ پورے ہو چکی ہیں تو میں نے جو اس کی سیٹی ہے وہ اپر سے اتار لی ہے جب یہ کھنڈی ہو جائے گی بلکل باب ختم ہو جائے گی تو تب جب سے ہم اسے کھولیں گے تو آپ پہلے مت کھولی جائے گا بہت زیادہ نقصان کا باس ہو سکتا ہے اس سے تو کوشش کیجئے گا کہ جب بلکل ختم ہو جائے اس کے اندر جو بھی آ رہی ہے باب و لیرہا تو پھر آپ اسے کھولیے گا جی یہاں پہ گوشت ہمارا تھوڑا تھوڑا سا بھی کچھا ہے اب اس کے اندر پانی بھی موجود ہے تو اس ٹائم پہ آ کے ہم اس میں سبز میچیں اٹ کر دیں گے اور جو واقعی مثالیں ہیں وہ اٹ کر دیں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں سرخ میرچ ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میں کٹی ہوئی میرچ ایک بڑا چمچ ڈال رہی ہوں ہلتی آپ تھوڑا سی ڈالیے گا آپ چمچ کے قریب تو یہاں پہ میں تھوڑا سا دو دالچینی اور گرم مسالہ تھوڑا سا بھو اٹ کر دیں گے بہت اچھی ہوتی ہے تو باقی میں آپ کو جب یہ ختم ہو جائے گا پانی تو اس باقی چیزیں بعد میں اٹ کریں گے جی تو یہاں پہ ہمارا پانی خوشت ہو چکا ہے بگی اور تھوڑا تھوڑا سا ہے اتنا میں نے رکھنا ہے تو بہت ہی زیادہ وہ بہت ہی تیار ہے اب اس میں ڈال لیں گے سب دنیا اور اس میں جب کلیم کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پشک دنیا تھوڑا سا کھٹا ہوا زیرہ اگر بعد میں اٹ کر دیں گے تو بہت اچھی خشبو ہوتی ہے اس کے بعد ہم اسے چلیں اب فائنل آپ کو ڈی شو کر کے دکھاتے ہیں جی تو تیار ہے ہمارا کرمہ جرم بیف کورما کہلیں بلکہ میں نے تو کٹھائی بنائی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی سپائسی اور مزے کی تو آپ ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹ بھی کیجئے گا تو آپ ساتھ کی شکر بزار رہوں گی تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک سے لئے اللہ حافظ